گوڈ مارننگ دیش واسیو میں جی اے خان ممبئی سے آج دیش کے حالات بلکل بھی اچھے نہیں چل رہے ہیں بی جے پی کی سرکار میں ہر انسان کہیں نہ کہیں پریشان ہے ایسٹڈینٹس کی بات کریں تو روزگار کو لے کے پریشان ہے روزگار کی بات کریں دہاڑی پھڑی والا بے روزگار ہے انڈسٹریلسٹ کی بات کریں فیکٹریز بند ہیں اور سرکار کسانوں کی بات کریں تو کسان آج روٹ پر بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف افرات افریقہ محول ہے جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں کرونا نہیں جاتا ہے اور جہاں الیکشن نہیں ہے وہاں کرونا کے نام پہ چاروں طرف بندش لگائی جا رہی ہے حالات بس سے بطر ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ گنڈے قسم کے لوگ دیش کا محول خراب کر رہے ہیں ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم کے اوپر ناجائش طریقے سے افشبد بول رہے ہیں اکسا رہے ہیں دیش کے اندر ہون ریزی کرنا چاہتے ہیں اتیچار کرنا چاہتے ہیں یہ سرکار پوری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے اس سرکار سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جل سے جل اپنے حالات بدلے لوگوں کے حالات بدلے اپنے اڑیل رویہ کو چھوڑ کر کسانوں کی بات سنیں لوگوں کی بات سنیں بے روزگار لوگوں کو سہارا بنیں ابھی فی الحال ہی ایک گنڈا موالی دیش کے اندر ہڑنگ مچائے پھر رہا ہے اس گنڈے موالی نے فی الحال ہی ایک بہت بڑا پلان رچا ہے وہ یہودی لوگی پر کام کر رہا ہے ہندو مسلم ایک تاگو ختم کرنا چاہتا ہے میں اس کو ایک غزل کے روپے اسے کردار کو پیش کروں گا آپ ملاحظہ کیجئے گا ہند کی سرزمی پہ ایک ملعون آ گیا ہند کی سرزمی پہ ایک ملعون آ گیا صورت شکل سے دیکھو وہ منحوس آ گیا صورت شکل سے دیکھو وہ منحوس آ گیا جاہل گوار ہے وہ پیدائشی حرام ہے جاہل گوار ہے وہ پیدائشی حرام ہے گفا کی رکھیل کا وہ نطفہ حرام ہے نشے وہ سارے کرتا ہے اغلام باز ہے نشے وہ سارے کرتا ہے اغلام باز ہے ڈاسنا میں بیٹھے وہ دھندہ چلائے ہیں ڈاسنا میں بیٹھے وہ دھندہ چلائے ہیں نو جوان دیش کے سارے بلائے ہیں گنڈے موالی دیش کے سارے بلائے ہیں افیم گانجہ چرس کا کاروبار وہ کرے ہے مہنت بن کے بیٹھا ہے مطلق حرام ہے گالی گلوچ کرتا ہے تکیاں کلام ہے گالی گلوچ کرتا ہے تکیاں کلام ہے ملک کی امن و امان خراب کیے ہیں نربحکشی مجاز رکھتا ہے کافر وہ عام ہے نربحکشی مجاز رکھتا ہے کافر وہ عام ہے واقعہ سنو ایک روز دل کانپ جائے گا واقعہ سنو ایک روز دل کانپ جائے گا ماسوم بچہ پیاسا تھا مندر چلا گیا ماسوم بچہ پیاسا تھا مندر چلا گیا پانی تلاش کرنے وہ مندر چلا گیا بابا کا حال دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا بابا کا حال دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا رنگ ریلیوں میں مست تھا وہ ننگ پڑا تھا رنگ ریلیوں میں بابا مست تھا اور ننگ پڑا تھا بچہ ادھر سے بھاگا تو اس کو پکڑ لیا بچہ ادھر سے بھاگا تو اس کو پکڑ لیا اور لاتھی سے بار مار کے گھا یلو کر دیا لاتھی سے مار مار کے گھا یلو کر دیا ویڈیو بنا کے ڈالا اور بدنام کر دیا ویڈیو بنا کے ڈالا بدنام کر دیا مندر میں چوری کرتا ہے اس کو سزا دیا مندر میں چوری کرتا ہے اس کو سزا دیا حکومت چلا رہا ہے وہ گنڈا حرام ہے کچھ دن کے بعد دوسرا یہ واقعہ سنو کچھ دن کے بعد دوسرا یہ واقعہ سنو پریس کانفرینس کر کے وہ للکارنے لگا دلی میں جا کے بیٹھا اسلام کو للکارنے لگا اسلام کو مٹائے گا وہ بولنے لگا اسلام کو مٹائے گا وہ بولنے لگا سارے جہاں کے بادشاہ سرکار دو عالم کی شان کو دھومل وہ کرنے لگا رحمت للعالمی پروردگار نے فائد مقام دیا ہے پروردگار نے وہ ہمیشہ آلا مقام ہے سرور کائنات ہے خدا بھی سلام بھیجتا ہے صبح و شام ہے افضل ترین ہے وہ سارے جہان میں نام مصطفیٰ ہے محمد رسول ہے امریکہ میں جا کے دیکھ لو سر فہر استعام ہے میری کامیں جا کے دیکھ لو سر فہر استعام ہے مرتبہ آلی شان ہے وہ بامقام ہے مردود بابا شان میں غستاخ کیا ہے یہ مردود بابا شان میں غستاخ کیا ہے سر اس کا قلم کرنا تو اب فرز عین ہے سر اس کا قلم کرنا تو اب فرز عین ہے حکومت کو مشورہ ہے گرفتار جل کرے در انداہ یہ ملعون ہے گرفتار جل کرے درندہ یہ ملون ہے گرفتار جل کرے بھائی چارہ دیش میں قائم یہ جل کرے بھائی چارہ دیش میں قائم بنا رہے سارے جہاں میں ملک میں آگے بنا رہے ہند سارے ملک میں امن و اما رہے سارے جہاں میں ملک اپنا بنا رہے ہند و مسلم ایک تا قائم بنا رہے یہ مردود دیکھو ہند میں منحوس آگیا ہند کی سرزمی پہ ملون آگیا سورت شکل سے دیکھو تو منحوس آگیا ہند کی سرزمی پہ ملون آگیا لانت میں کرتا ہوں تم بھی لانت سبھی کرو چتیا نند نام ہے اس پہ لانت خدا کرے چتیا نند نام ہے لانت خدا کرے سارے کائنات کی لانت ہو اس پہ ملون پہ ستیا نا سے اس کا جلد ہو خدا عظیم ہے ہند کی سرزمی پہ امن و اما رہے ہند کی سرزمی پہ امن و اما رہے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت جائے سمیدھان جائے کسان ہند و مسلم اکتا زندہ باد